ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا ایک صاحب ملاقات کرنے کے لیے آئے اس نے اپنے حالات سناتے ہوئے کہا جناب میں پہلے یہ تھا ایمان سے محروم میں نے ایمان قبول کیا میری بیوی بھی مسلمان ہو گئی اس کے بعد ہماری مصبتن شروع ہو گئی علاقے میں ہم کو بہت تنگ کیا گیا پھر وہاں ہماری جان کو خطرہ ہوا پھر وہاں سے ہم نکلے اب دوسرے فلان جگہ پہنچے ہیں وہاں رہنے کا کوئی انتظام نہیں ابھی اس کے بعد پھر کہا لگا جی اس میں بیچ میں میری بیٹی بھر گئی خود اس کی کڈنی خراب ہو گئے تو ایک کڈنی فیل ہو گئی اس کی بیوی جو ہے وہ چھت سے نیچے گر گئی تو اسے ٹانگ ٹوٹ گئی کہتا ہے ایک بیٹی میری بیمار ہو گئی اس کو دلی ہسپتال میں لے گئے تو تیرہ لاکھ روپے لگ گئے اور ایک بیٹا ہے اس بیٹے کو کھانا کھاتا ہے تو یہاں سے وہاں کھانا بار آ جاتا ہے یہاں اس کو کوئی سرک ہے کہ اتنی ساری مسئبتوں میں ہوں خود کڈنی فیلیر ایک کڈنی کام کر رہی ہے بیوی کے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے رہنے کا انتظام نہیں ہے ایک بیٹی مر گئی ہے ایک بیٹی کا علاج چل رہا ہے تیرہ لاکھ روپے دلی میں اپالوں میں خرچ ہو چکے ہیں اور خود جو ہے ایک کڈنی فیل ہے بیٹا جو ہے اس کو کھانا یہاں سے آتا ہے یہاں سے بار نکال آتا ہے کیونکہ یہاں اس کو کوئی سرک ہوا ہے اور اس حال میں بھی کہتا ہے مگر اللہ کا شکر ہے ایمان ہے جی کہتے ہیں اللہ کا شکر ایمان ہے ان مسئلات میں میں نے کب کیا پوچھنا چاہتے ہیں کیا کرنے کے لیے آئیں کہہ لگا کچھ نہیں بس صرف یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ایمان پر باقی رکھیں سانس میں کہتا تھا مجھے آفر آ رہے ہیں واپس آ جاؤ یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی اس میں عجیب تانہ اس نے کہا جی تانہ یہ لگتا ہے مجھے کہ چونکہ تو مسلمان بن گیا اس سے یہ ساری مسئلاتیں آئیں تیری بیٹی میں مر گئی ایک بیٹی بیمار ہو گئی دوسرا بیٹا اب نارمل ہے تجھے کٹنی فیر ہو گئی بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی رہنے کو مکان نہیں رہنے کو جگہ نہیں ہے اگر تو واپس آ جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مگر میں سوچتا ہوں جی واپس نہیں جاؤں گا اگر واپس گیا تو جہنم میں جاؤں گا میرے بھائیو ایمان قبول کرنے والے اس طرح سے جمع رہتے ہیں اللہ نے ہم کو تمام امتحانوں سے بچایا اس لئے اہد کر کے اٹھے انشاءاللہ اپنے اس ایمان پر باقی رہیں گے اپنے دین پر عمل کریں گے جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں گے اور جو بچنے والے کام ہیں ان سے بچیں گے کرنے والے کاموں کو کہتے ہیں آمال اور بچنے والے کاموں کو کہتے ہیں حرام ہر ایمان والا اپنے پاس لسٹ رکھے کہ کون کون سی چیزیں میرے اللہ اور میرے نبی نے میرے لئے حرام کی ہیں تاکہ میں اپنے آپ کو بچاؤں ہوں